تکبیر اللہ دنا چاہونا عظیم عبادتِ بوازِ بلند نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری درودِ سپڑوں کے عالم محمدِ رازی ہو جائیں اللہم دعا ہے پروردگارِ عالم تورہِ عظیم عبادتِ شمار فرماؤں کریم اللہ جو مریض ان سے اتقلی عطا فرماؤں کریم اللہ جتنے جولیوں بے اولاد ان سے بے اولاد فرماؤں کریم اللہ جو مکروز ان کرز غیبی چوہ دا فرماؤں کریم خالق جو بجرم قید ان ریا فرماؤں بالخصوص بیلِ آسدی قید ریائی فرماؤں امام زمانہ دے ظہورِ تعجیل فرماؤں تمام دعاوں دی قبولیت دی خاطر ملکے درود پاک تلاوات فرماؤں اللہم اجازت نکری شروع کیتی جائے اے جا خالق بھئیے انہیں پچھلے اٹھے کی تھی آویں دے ہوتا توڑی میں عربانی ہیں ایک ایک قدم آجاو چونکہ مجلس دا محول بن جائے درود سارے سہبان تلاوت فرماؤں آج توں نو علیہ السلام تک پنج ہزار سال دا عرصہ گزرے ہیں آو بسم اللہ درود سارے سہبان تلاوت فرماؤں بھائی تشریف فرمانے تو میں ایک ستر توڑے حوالے کرنا چاہنا ایک ہی ستر غربت ہی تتالے بھی دوا آج توں نو علیہ السلام تک پنج ہزار سال دا عرصہ گزرے ہیں آشاءاللہ اس پنج ہزار سال دے عرصے دے ویچ ساڑھے چودہ ہزار جنگ ہوئی ہیں ساڑھے چودہ ہزار جنگ دے ویچ چالی کروڑ بندہ فوت ہوئے مر چکے کروڑا دے حساب تے بندے زخمی ہوئے ساڑھے چودہ ہزار جنگ پنج ہزار سال دے عرصہ آج ہر جنگی بھول چکی ہے کسے جنگ نال کوئی دلچسپی نہیں جو کون لڑے ہیں کون جیتی ہیں کون ہرے ہیں ہیک جنگ جیڑی نہیں بھول رہی اس جنگ دا نام ہے جنگ کربلا اس جنگ دا نام ہے جنگ میں بلکل مطمئن کھڑا ہوں ٹھیکے اس جنگ دا نام ہے جنگ کربلا ساڑھے چودہ ہزار جنگ بھول چکی ہے عالمی جنگ ہوئی ہیں چودہ سو انیس سو چودہ انیس سو اٹھالی آخری عالمی جنگ انیس سو پنتھالی یہ ختم ہوئی ہے ہر جنگ بھول چکی ہے ادھے پوری دنیا لڑن والی ہے پوری دنیا لڑن والی جیڑی کربلا دی جنگی عجیب ہے اتھے بہتر ہے ہیک پاسے نو لاکھ ہیک پاسے بہتر ہے باوی ہیک قبیل دن ٹھیکے چھیں ملکان دی فوج ہے بول سکتے ہو امام حسین علیہ السلام نے پوری کائنات دی انسانیت دی روح نیچوڑ کے کربلا بہتر دی شکل چھیں مکھا دی بہت مہربانی دی پوری انسانیت دی سب تو چھوٹا چھے مہد ہے سب سے بڑا ہیک سو دس سال دے جنابے مسلم بن عسجا جنابے حویب چھوٹن چالی پہ ستر پنجھتر سال دن چوہتر پنجھتر سال دے تقریباً امام حسین علیہ السلام نے پوری کائنات دی روح نیچوڑ کے کربلا بہتر دی شکل وکھا دیتی ہے میں ستر سمجھا کے تا ستر مسہد دی پڑھا عظیم ستر پڑی جھولین تک پہنچانا چاہنا کربلا کیا ہے بڑے بڑے لوگوں کوشش کیتی ہے جو کربلا ختم کیتی جاوے کربلا ہے کیا یاد رکھنا بارہ بادشاہ اموی خاندان دے سو سال حکومت سنتی بادشاہ عباسی خاندان دے سوہ پائنسو سال حکومت دے چوکت بدا سوہ چھینسو سال دے عرصے دے وے چاچا جی ہر وقت دے یزید شمر مزاج بندے نے کوشش کیتی ہے جو کربلا مٹ جائے جڑے مٹا ہوں گنا چاہ دے نشان مٹ گئے کربلا کل بھی زندہ بعد ہائی کربلا آجمہ زندہ بعد ہے اللہ زندہ کی دراست فرح کربلا کل بھی زندہ بعد ہائی کربلا آجوی زندہ بعد ہے خود بانی ہونڈ دی حیثیت نال ازہارے بانی ہیں میں صد کے جاوان بارہ امام میں چوڑا غریب امام میں ستمہ امام موسیٰ قازم ایسے مام دیا ستتری اولادن اٹھارہ دیا تے انہی پتر تے نو دعا کر کے جا رہی ہیں اللہ تے نو اتنا پیسہ دے وے پوری کنات چویک چکر لاکے مسلمانہ انج اجاڑے آئے اولاد رسول نو چاچا جی سنتی بہن بھیراوا چکے ہیں ہیک جا تے کائیں بہن بھیرا دی کبر کٹھی نہیں کئی سہراؤں آئیں چے کئی پہاڑ آئیں چے کنان دے زندہ تے دیواراں بنا دیتی ہیں بروز ماشر اللہ دی عدالت دو قیدی انجڑے زنجیرہ نال پیش حسین ہیک امام حسین دی چار سال دی دی معصومہ دوسرہ ستوہ امام موسیٰ قازم سوال ہو سکتے بھائی جان اے ڈسو بھائی زاکر پڑ دن بھائی لوہار ہی آیا تیواتی زنجیرہ نال سوال کرو سجاد لوہار تھا آیا زیور لٹھے یا نہ لٹھے ایک لوہار آئی کیسے جنہ نام آئی معمود جنہ منت آئی جنہ غریب کہتی ہو سی اندھے کم مست کرے ساں آدھے میں ست ہویا ہیں بیا چانک ایک نور دی ہماری لٹھی ہے میرے کنہ تک بی بی دوینہ ہے مار رل گئی نے آدھے میں ارادہ کیتا ہے میں مڑ کے ویک کان تبارو نور دا پر دا ہائی آلے 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 آلہ یہ پچھا نوے کے میں محمد زخمی تھی میں آکیا کیوں تکلیف کیتی ہے میں نو آدھے تیری منت آئی نا غریب آنڈے کام مفت آ بی بی منت آئی تھٹا سا بھار کے آدھے جنہ جنازہ آج پول بغداد بھی ہے نا اس کو وڈا غریب کوئی نہیں دھییا اٹھا راند ویند ترانوابی ہے مرحبا 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 میں صدقے ہو جاوا مرحبا میں صدقے ختم ویند قریب آجاوا تریوی رجب ظہر ملیے تریوی رجب ظہر ملیے تریوی دڑیں چڑھے نا زندان دیں سلاخن آپ کے کھڑا امام زندان دیں نالوے گلی گزر دی آئی اس گلی دے وچو ایک بندہ گزرائے تہا تیرے امام کڑ سنجاتی ہے تے امام دا میںہنا ہے ایو رگ گی ہے ادھے ہو سکدے کہ میںن سڑیا ہوئے وقت اچھے میرے نا تو کیனی واقعے میں ہے کر سکنا ہے تے جملہ سنیں یا دے میں پہلا قدم چاہے دوجھا قدم چاہے تری جاپیاں چائن دا ہے میرے کنا تیا آواز یہ ٹور نہیں میں منگن والا قیدی نہیں واپس والا ہے قیدی میرا سلام میرا بھی سلام اے سترے جڑی کھوڑی مزاج ہندی ہے قیدی کوئی حکم ہے آلے والا امام فرمائنے قیدی ہندے کیڑے حکم آنے کینا آئی ایو کتھو دوستنے اسکلان دا کم کیڑا کرنے آدھے تجارت کرنے مہن بہانے تو جاندے یا نہیں جاندے ساڑے ستوہ امام آئی جندا نام موسیٰ قاظم آئی حرون حرامی کسے بغداد قید خانج قید کرا ہے گلیندہ وگر تے لبدا نہیں اتاو یہ کیا دے قیدی جو ہیں اللہ قیدی ہیں دی دعا رد نہیں کریں دا جساہ تا سہی جرمج قیدیں یا بغیر جرم دے زندان دیاں صلاح خمار تمثلا کیا دے او بھی جرمان جنان یا ماں آئی بغیر جرم دے امام فرمائے اگر اتھائیں مل پوے اتھائیں مل کریں نا پہچان ویسے ادھے کی میں ہو سکتے نا پہچانا میرے امام نے پریشان وال ہٹائیں نور دی لیٹ نکلیے آسمان نال ٹکر کھا دیے جنگلے تے مطہ مار کیا دے ادھران دا سیسے جدہ میں مر ویسا میں نو سنیان ستوہ موسیٰ قاظم میں آئی ادھے مولا اجازت کدے وین آئے گلیندہ ودائیں ہن کدے وینے گھر کیوں؟ جتنا ہے کہ میرے کل جہداد تھوڑی دعا دا صدق ہے وہ جہداد چاہ کے حرامی دے خزانیں جمع کرےنا زیور تیرے لہےنا جو دھییاں تھا جو بہیاں الحمدللہ الحمدللہ سیدہ دے کوشش نہ کر میری ریای دے کاغذ بند گئیں قدر زیور لہنے امام دی آواز یاج رجب دیکھے ادھے تریوی فرمائے پنجی دی صبح میرے زیور لے گئے سن مولا زیور جلاسن تے کتنے امامیں تے توفے لے آواز غریب آدھے توفے نہیں جو پھریں تا ہی کو کفن لے آواز پرگی آیوف دروگا دے چوی دی زہرین دی نماز غریب اوکے یا سوکے کھڑ کے پڑیے مغرب و اشاہ دی نماز کھڑ کے نہیں بے کے پڑیے ادھے میں ویدہ کھڑے ہیں اشاہ دی نماز دے بعد زہری بھی ظالم ہائی جتھو جتھو گزر دی گئی ہے جگر پھٹتا بھی ہے میں نے اشارہ کیتا ہے دروگا ایک دفعہ میرے قریب آ ادھے میں قریب آیاں میں نے ادھے کتما سال ہے میں نے قید نہیں بھیندیاں حالے واللہ میں آخر چودہ سال میں نے ادھے چودہ سال ہے تو گرم پانی دیندہ میں میں ٹھڑا مانگیاں نہیں مانگیاں تو کھانا بھولگاں میں میں مانگیاں نہیں مانگیاں ادھے چودہ سال بعد اج تیرے کلو کچھ مانگاں میں نے خالی نملے سے ادھے قیدی اٹھے ساتھ سی مگدہ کیاں ہیں ادھے اے ان کر کے میرے دو حد بدیس حد بن کے ادھے چودہ سال بعد اج تیری منت کرے اج تا میرے زیور لہا ادھے زیوراندہ جوان اے قیدیاں اوکی دے وین غریب آدھے مدت پا اج گھر وین ادھے قیدیاں گھر دن جلی آئی دساں بھلا کوئی تے گئی گھر اے امام فرمائے نروان میں ڈاو گھر جتھے نبی روک وین ادھے قیدیاں گھر جو اے سنگیاں حویلی تو بہر نایوں سے نا ایک کس دا جواب دے پتر دونی یعنی چودہ ساغ جو ملاقات نیاں غریب دوئے نایے نروان ملوان گھر روک ورہ تُرے قیدیاں غلینا میں دوئے نایے 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 بہنیت مرحبا مرحبا میں صدگے ہو جان وا تکے دیاں تو اے منگیا اے سرانگے چھے میرا حاک بڑھن دائی جو میں تیرے زیور لہا دے ہاں میں مجبورا ہرون وڈا حرامی ہے میرے بال مرادے سی امام دا وین آئے تو مجبور ہے میں توڑا کہتی نہیں ہوں دی رلا دا کہتی امام ناڑے تکبیر بلان کیتی ہے اللہ او اکبر زیور چھڑکی کر پرامائن بھائن چودہ سال سے بعد میرا امام آفنے میں ہڑے جائے کیاڑی تھے رضا دیما آئی جڑی مسلیت بیٹھی ہے میرا امام حسرت نال درو دیوار کھل ویدائے نور دلیڈ جنک لیے رضا دیما دوین آئے سردار زیور لہے گئے اوازہ یہ رضا دیما میرے زیور حج نہیں لکھے کل صبح لے لہے ویسے ناڑے میرا امام سجھ ویدائے کیونے تھب ویدائے چاچا لی دیواز کتنیاں دھیاں ہیں میرے امام دھیاں تھانا لائیا قرآن میڑے سر تے رکھا امام دا ویدائے رضا دیماں تیریاں تھارا دھیاں کیرے پلہنگ کا سودھیوں یاں آتھنا بکلائے آئیے تیری امام ماندی کا سمیں پلہنگ آنتے نہیں مٹی تیسا ہے امام دا ویدائے رضا دیماں تیسا ہے ماں جو چو دہ سالتے نہیں بھائیے میرا طور واندے بعد میری آندھیاں کوئی گالی کریں دیا ہے یا کوئی مان آدھیاں مالا تیری مانند کا سمیں جہ دھائی تڑھی چڑھدائی پورے محلے دیاں بچیاں نوے لباس پہن دیاں تیری اندھیاں کالے کپڑے کا پہن دیاں بغداد وائی ودہا کے ایک امین تھرکیا دیاں بابا دھیاں رولا گئی آمین اوہ قیدی بابا وطانتیاں مرحبا مرحبا ساتھ جاؤں انا اے قیدی بابا مرحبا مرحبا میں صدقے ہو جاؤں رو رو کے آدھیاں بابا دھیاں اوہ قیدی بابا وطانتیاں ڈاٹھا تنگ زندان سنی گئے اوہ نا ہوا مرحبا 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 میں صدقے ہو جاؤں اٹھاراں دیاں ترف کے اٹھئے منگی کر دیاں شالہ خندید سامنے پیوہ کھانوے دیاں ویدیاں کھانیاں یا موسا قادم خوند اٹھاراں اٹھاراں جو نکڑیے جڑی کو مرحبا مرگئے سامنے لگی آئیے پیوہ جہ گوہ ہاتھ جبتے رو کے بیادیے تُسا کیڑے جھور میں تک قیدوہ بابا اٹھاراں دی کیوں سنگیر نا صدا ہے اثر سوریا ہے موسیقی موسیقی موسیقی